ہم دیکھیں گے کہ کانفلیکٹ کیا ہے کانفلیکٹ منیجمنٹ کے اندر یہ جو کورس ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں کانفلیکٹ منیجمنٹ ہے اس میں کانفلیکٹ ریزولوشن ہے کانفلیکٹ پریونشن ہے کانفلیکٹ ٹرانسفورمیشن ہے اور اس کے علاوہ تیوریز ہیں ان ایکسپرٹس کی ان اسکولرز کی لائک جان برٹن کی تیوری ہے یومن نیٹس تیوری اس کے علاوہ مورٹن کی تیوری ہے سوشل سائیکالوجی تیوری اور جان گولٹنگ کی تیوری ہے سٹرکشل تیوری آف ایمپیریالیزم اور اس کے علاوہ ایڈورڈ آزر کی تیوری آف پروٹریکٹڈ سوشل کانفلیکٹ ہے تو ایک سیریز ہے ان ڈیفرنٹ ٹاپکس میں ڈیفرنٹ ویڈیوز بنائیں گے اور اس کے بعد ہر ایک کو سیپریٹلی ڈسکس کریں گے تو یہاں ہم کانفلیکٹ کو دیکھیں کہ کانفلیکٹ کیا ہے کانفلیکٹ ریفرز تو ایسٹیٹ آف اپوزیشن اور اسٹرگل بٹوین ڈیفرنٹ انٹیٹیز یہ ایک اختلاف ہے ایک اسٹرگل ہے دو مختلف پارٹیز کے درمیان دو مختلف انٹیٹیز کے درمیان وہ دو اسٹیٹس بھی ہو سکتے ہیں اورگنیزیشن بھی ہو سکتے ہیں یا دو افراد انڈیویجولز بھی ہو سکتے ہیں اور یہ جو کانفلیکٹ ہے یہ کس بنیاد پر اٹھتے ہیں امرج ہوتے ہیں یہ پلیٹیکل نیچر کی بھی ہوتے ہیں ایکنامک، ملیٹری، ایڈیاروجیکل یا کلچرل ڈس اگریمنٹ بھی ہو سکتے ہیں یعنی ان کی بیسز پر کانفلیکٹ ہو سکتے ہیں اب کانفلیکٹ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کانفلیکٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کانفلیکٹ جنگ ہی کو کہتے ہیں وائلنس ہی کو کہتے ہیں کانفلیکٹ ایک ڈس اگریمنٹ ہے کانفلیکٹ دو اسٹیڈنٹس کے درمیان بھی ہو سکتا ہے کانفلیکٹ دو ٹیچرز کے درمیان یا دو انڈیویجولز کے درمیان کسی کمپنی کے اندر یعنی ایک ڈس ایگریمنٹ ہے کسی ایک ایشو پہ جب دو افراد ایگری نہ ہوں تو اس ڈس ایگریمنٹ کو کانفلیکٹ کہتے ہیں کانفلیکٹ کے بارے میں جو ڈیفرنٹ سکولرز ہیں ان کے ڈیفرنٹ اپروچز ہیں جان برٹن کہتے ہیں کہ کانفلیکٹ اس آل پرویسیو جان برٹن کا یہ ماننا ہے کہ کانفلیکٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کانفلیکٹ نیگیٹیو ہی ہے یا کانفلیکٹ ختم کیا جا سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کانفلیکٹ جو ہے یہ آل پرویسیو ہے یہ یومن سوسائیٹی کے اندر ہمیشہ ہر لیول پہ موجود رہتا ہے اور اس کے جو پوزٹیو چینجز ہیں وہ یہ ہیں کہ جب ڈیس ایگریمنٹ آ جاتی ہیں جب کانفلیکٹ امرج ہوتا ہے تو اس سے چینجز آتے ہیں سوشل چینجز آتے ہیں اس سے پلٹیکل چینجز آتے ہیں اس سے اکنامک چینجز آتے ہیں ان چینجز کو وہ پوزٹیو چینجز کہتا ہے اور لویس کوزر جو ہے وہ ایک سوشالوجسٹ ہے وہ کانفلیکٹ کو ڈیفائن کرتا ہے کہ آئی سٹرگل آور ویلیوز اور کلیم سٹو سکارس سٹیٹس پاور اور ریسورسز پاور اور ریسورسز پاور ایک سٹرگل ہے پاور پہ اور سکارس ریسورسز پہ یعنی جہاں پہ ریسورسز کی انفیر ڈسٹریبیوشن ہوتا ہو جہاں پاور کی جو شیئر ہے وہ ایک پارٹی کے پاس زیادہ ہے دوسرے کے پاس کم ہے تو یہاں پہ جو کانفلیکٹنگ پارٹیز ہیں جو ڈس ایگری ہیں کسی ایشو پہ وہ ایک دوسرے کو ختم کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں یعنی یہ وائلنس کی طرف جاتے ہیں یا ایک ایکسٹریم لیول کی طرف جاتے ہیں کانفلیکٹ کی ایک اور سکالر ہے جان گلٹنگ وہ کہتا ہے کہ جو یعنی کہ وہ بنیادی طور پر وائلنس کی جب بات کرتا ہے یعنی کانفلیکٹ کی جب بات کرتا ہے تو وہ ایک ڈائریکٹ وائلنس کی بات کرتا ہے یعنی ڈائریکٹ وائلنس یہ ہے کہ وہاں پہ use of force ہوتا ہے وہاں پہ جو action ہے کانفلیکٹ کی وہ نظر آتی ہے اس میں use of force ہے coercion ہے اور اسٹرکچرل وائلنس میں یہ ہے دوسری جو وائلنس کی بات کرتا ہے اس سوشل اسٹرکچر کے ذیٹ ہارم انڈیویجولز اس میں وہ ایک گورنمنٹل یا ایک انسٹیوشنلائزڈ ٹائپ کی کانفلٹ کی بات کرتا ہے کہ جب وہ کانفلٹ اسٹرکچرل ہوتا ہے یعنی پورے سوشل یا پولیٹیکل اسٹرکچر کے اندر وہ امبیڈ ہوتا ہے تو وہ جو ہے ایک اسٹرکچرل وائلنس کو کہتے ہیں کہ کسی سوسائٹی اندر ایک گروپ کی وہاں پہ ایکسپلائیٹیشن ہو رہی ہے یعنی وہ انسٹیوشنلائز ہے وہ پاور کے ذریعے وہ سوشل اسٹرکچر کے ذریعے یا پولیٹیکل ڈائنمکس کے ذریعے وہاں پہ جس کی ایکسپلائیٹیشن ہوتی ہے تو وہ ایک سوشل اسٹرکچرل وائلنس کہتے ہیں تو اس نے گیپ بتایا ہے کہ گیپ بیٹوین یون پیٹنشل وائلنس اور ایکسپلائیٹیشن یعنی ایک مارکسسٹ اپروچ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ کانفلکٹ اسی لیے مرج ہوتے ہیں چونکہ سوسائٹی کے اندر جو اسٹرکچر ہے اس اسٹرکچرل ایکسپلائیٹیشن کی وجہ سے جہاں انسان کو جہاں انڈیویجولز کو اپنی ریالائیزیشن ہے جو پیٹنشل ہے اس کو جب وہ ریالائز نہیں کر سکتے تو وہ کانفلکٹ کی طرف جاتے ہیں جرمن سوشیالوجسٹ ہے رالف ڈیرن ڈورف ہے وہ کہتا ہے کہ جو کانفلکٹ ہے کانفلکٹ is a normal and inevitable aspect of social life وہ کہتے ہیں کہ جو کانفلکٹ ہے کانفلکٹ کوئی unusual فنومنہ نہیں ہے بلکہ ایک inevitable اور normal aspect of life ہے کہ جس میں جو کانفلکٹ جو امرج ہوتا ہے وہ صرف distribution of resources کے لیے امرج نہیں ہوتا بلکہ یہ جو ہے اس کی اندر authority اور power کی بھی کچھ involvement ہوتی ہے کہ ہمیں اکثر ایسا لگتا ہے کہ کسی society کے اندر اگر کانفلکٹ ہے دو entities کے درمیان چاہے وہ citizens versus state ہو یا state versus state ہو یا وہ دو individuals کے درمیان ہو وہ صرف ہمیشہ distribution of resources پہ نہیں ہوتا بلکہ اس میں جو authority ہے power ہے اس پہ بھی کانفلکٹ امرج ہو سکتا ہے for example کسی ایک state کے اندر وہاں پہ ایک گروپ کے پاس power ہے جبکہ دوسری کے پاس power نہیں ہے وہاں پہ صرف distribution of resources کی بات نہیں ہے یا authority ایک گروپ کے پاس ہے دوسری کے پاس نہیں ہے ایک ethnicity کے پاس ہے دوسری کے پاس نہیں ہے تو it is obvious کہ جو دوسری دوسرا گروپ ہے وہ کانفلکٹ کی طرف move کرے گا ہربرٹ کلمن ہے وہ identify کرتا ہے تین stages کانفلکٹ resolution کے یعنی اب یہ جو ہے کانفلکٹ resolution کی بات کرتا ہے کہ کانفلکٹ تو ہے کانفلکٹ کو resolve کیسے کرنا ہے اس کو ختم کیسے کرنا ہے تو وہ پروسس جب بتاتا ہے تو وہ diagnose کرتا ہے کہ کانفلکٹ کو formulating intervention strategies کہ سب سے پہلے جو ہے کانفلکٹ کو understand کرنا ہے کہ کانفلکٹ کن چیزوں کی بنیاد پر emerge ہوا ہے formulating intervention strategies اس کے بعد ایسے strategies بنانے ہیں جس میں کانفلکٹ کے اندر intervene کیا جا سکے کسی کوئی ایک گروپ اس میں intervene کرے اور دو parties کو جو ہے وہ قریب لاسکے and implementing these strategies اور third جو stage ہے وہ ان strategies کو implement کرنا ہے کہ ان strategies کی بنیاد پہ دو گروپوں کو جو کہ ایک دوسری کی خلاف جو ہے کانفلکٹ میں انگیجڈ ہیں ان کو ان اس strategies کو ان پہ apply کرنا اور implement کرنا تو اب یہ جو ہے صرف shallow level کے perspectives ہے ان scholars کی اب ان scholars نے کچھ تیریز بھی دیئے ہیں جو کہ جن کو in detail in depth سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ اس سے ہم کانفلکٹ کو کانفلکٹ management کو جس طرح کہ ہم نے اس agenda کو discuss کیا کہ اس میں کانفلکٹ management بھی ہے resolution بھی ہے prevention transformation یہ ساری چیزیں ہیں اب یہاں پہ scholars نے کچھ تیریز develop کی ہیں کہ کانفلکٹ کیوں امرج ہوتے ہیں اگر امرج ہوتے ہیں تو پھر ان کو resolve کیسے کیا جا سکتا ہے ان کو prevent کیا کیسے کیا جا سکتا ہے تو یہ سارے تیریز ہیں کہ ان تیریز کو پھر ہم الگ الگ سارے scholars کی ہم discuss کرتے ہیں لیکن الگ الگ ویڈیوز میں تو اگلے ویڈیوز میں ان concepts کو ان تیریز کو ہم detail کے ساتھ discuss کریں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیوز میں